اسلام علیکم آج میں بتانا جا رہا ہوں افتار پارٹی چھوٹا سا کومبو چھوٹے سا کومبو میں میں تین چیزیں بتانا جا رہا ہوں ایک ہے چینی کے دل جو رہا ہم افتار پارٹی میں بنا کے رکھتے اور دو ہے ایک میرچیاں ہیں جو بیسن میڑپا کے بناتے اور آلو کے بھچی ہیں سب سے پہلے میں چینی کے دال کو گلانی کے لئے رکھ دوں گی یہ چینی کے دال 3 سے 4 گھنٹے بھگنے کے لئے چھوٹے تھی پہلے تو اس کو دھولی واش کر لی اس کے بعد پانی دال کے اس کو چھوٹے بھگنے کے لئے یہ اچھے سے پھول گئی اور اس کو گلانی کے لئے پانی ہم بلکل کم بھی نہ دالیں گے بلکل زیادہ بھی نہ دالیں گے کیوں مول تو یہ تو تقریباً بھگی ہوئی ہے اور جلی کر جاتی ہے پانی صرف ڈال ڈوبنے کے اپنے دالیں گے ایک انچ ایک انچ کے خریب زیادہ پانی نہ دالیں گے چلیے پہ میں اس کو رکھ دوں گے اور تیز فلم پہ ایک چار سے پانسٹیٹی ہونے کے بعد اس کو چک کر لیں گے زیادہ دن ارکنا ہے بھیگی ہوئی ہے چلی کر جاتی ہے چلیے جب تک ہم بھیگا لیں گے جب تک چنی کی دال گل رہی اس کے لئے میں لیں ہوں 200 گرام بھیشن اور اس میں دالیں گے ایک 1x4 پو چمچہ چائی کی چمچہ سے کھانے کا سوڑا 1 ڈی سپن نمک 1 ڈی سپن ہالتی 1 ڈی سپن بھرکے لال بڑچی اور 1 ڈی سپن ادھرک لیسن کا پیسٹ اور اس میں تھوڑا سا کھوٹ میر بارک کٹے ہو چلیے اب تھوڑا تھوڑا پانی کو ڈالتے ہوئے اس کا بیٹر بنائیں گے یہ بیٹر میں میں دو چیزیں بناوں گے ایک تو مرچیاں موٹے مرچی اور دوسرے آلو کے چپس پہلے موٹے مرچی فرائی کر لیں گے اور اس کے لئے بیٹر کو تھوڑا گھٹ رہنا پڑتا پھر وہ فرائی کرنے کے بعد بیٹر کو تھوڑا پتلا کر لیں گے چلیے ہم بیٹر کو اتنا گھٹ آکھیں گے ملکل زیادہ گھٹ بھی نہیں ہے لیکن تھوڑا سا گھٹ آکھیں گے پہلے مرچی فرائی کرنے کے لئے اس کو ڈھاپ کے ایک دس بندر موٹے کے لئے چھوڑ دیں گے ہم مرچی کو سریٹ کر لیں گے بیٹ سے اس طرح مرچی کو سریٹ کر لیں گے اور اس کے بینجوں کو نکال لیں گے اس طرح سے سارے بینج کو ہم نکال دیں گے چلیے سارے مرچیوں کو ہم اسی طرح سے بینج کو نکال لیں گے اور سائٹ میں رکھ دیں گے سارے مرچیوں کو میں بیٹ سے سریٹ کر لیں اور اس کے بینج نکال لیں چلیے دال گل گئی بلکل مہنش بھی نہیں کرنا اور سخت بھی نہیں رکھنا پانی اگر گلنے کے ہاتھ بچے بائیں تو اس کو ڈرائی کر لیں گے دال کو ٹھنڈی ہونے کے لئے کھلا رکھ دیں گے ٹھنڈی ہونے کے بعد اس کو بنائیں گے جو مرچوں کو میں سریٹ کریں اس میں چٹنی بھر کے تلیں گے تو میں ایملے کو گرم پانی میں بھیگنے چھوڑ دیں بلکل پانی زیادہ نہ دھلیں ہلکس تالیں اور اس کا پلپ نکالیں گے گاڑا پلپ پلپ یا چٹنی بنانا ہے زیادہ پائنے دھلیں گے پلپ نکال کے ایک دوسری بول میں رکھ لیں گے اس کا جو چھل کر ہے الگ کر لیں گاڑا ہمیں پلپ نکالیں اس کی چٹنی بنانا ہے ایک ہاف ٹیسپن نمک اور ہاف ٹیسپن لال مرچیں اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ مرچیں کے اندر جو ہم سریٹ کر کے رکھے تھے اس میں یہ چٹنی کو بھر دیں گے اسی طرح ہم سارے مرچیں ہم کو بھر لیں گے چلیں سارے مرچیں میں چٹنی بھر دیں اور آلو کو چھل کر ہم اس کے سلائسز کٹ کر لیں گے آلو کے میں سلائسز کٹ کر دیں اور اس کو پانی میں چھوڑ دیں گے سلائسزر سے بارک چلیں پندرہ ملٹ کے لیے میں اس کو بھیگنے چھوڑ دیں گے پندرہ ملٹ ہو گئے اب ایک بار اس کو مکس کر لیں گے اب اس میں ہم مرچیں کو ڈپ کریں گے ڈپ کر کے سائٹ میں رکھیں گے ایک ساتھ فرائے کریں گے ایک تین چار آلو کو ملٹ کریں we مرچوں کو سیڑھیک کریں ویڈپ کریں ایک سائٹ ہونے کے پاس دوسر سائٹ کو پٹیں گے چلے بران ہوگی اس کو نکالیں چیدہ چید ہے چیدہ ہمتزار شکالیں گے چیدہ کی طرح ہمتناکیت چیدہ 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 پٹیں گے چیدہ 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 چلی ہمارے مرچیں تیار ہیں اب جو بیٹر بچ گیا ہم تھوڑا سا کھاڑا ہے ہلکا سا ون تیبل سپن کے خریب پانی دار کے میں اس کو پتلا کر رہی ہوں اب اس میں آلو کے جو چپس کاٹ کر رہی تھے وہ فرائی کریں گے اس کو ابھی ہم اسی طرح ڈپ کر کے فرائی کریں گے موسیقی 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 ڈال کو نرم کرتے ہوئے میں ملا رہا ہوں پورا جو ڈالیں ہم کالے مرچ نمک جو سارے چیزیں اچھا سی مکس ہوتے ہیں ڈیس کا اچھا دا مرچوں کو آپ سرف کرتے ہوئے ہلکا سا ایک چھٹکی نمک اوپر سے اور کالے مرچ ایک چھٹکی کالے مرچ کا پورڈر جب بزار سے ہم خریدتے تو ہم اسی طرح یہاں پورڈر سپرنکل کر دیتے اور دھنیا کا ایک دو چھٹکی دھنیا کا پورڈر ہلکا سا اور اس کے اچھی خوشبات یہ جو دی چیزیں میں دالیں کالے مرچ اور دھنیا اور چاپ کی بھی پیاس بہت اچھا دیکھتا اس کے ساتھ 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 پیاس